اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے اللہ آپ سب پر اپنا فضل و قلم بنائے رکھے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے میری دنخواست ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں کومنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار ضرور کریں آج کی ریمیڈی میں میں آپ کو جلسی وی جلد کو ساپ کرنے کے بارے میں بتاؤں گی جن خواتینوں حضرات کو دھوپ میں گھر سے کام یا پڑھائی کے سلسلے میں گھر سے نکلنا پڑتا ہے یا وہ خواتین جن کے گھروں میں ککنگ کے لیے زیادہ تک کچن میں ٹائم گزرتا ہے دھوپ یا آگ کی وجہ سے چہرے گردن ہاتھوں کی جلد جھلس جاتی ہے آپ اس ریمیڈی کو استعمال کریں چلیے اب ریمیڈی کی طرف چلتے ہیں اس ریمیڈی میں جو ہمیں اشیاء درکار ہیں وہ یہ ہیں ایک چمچ ملٹھی پاورڈر ایک چمچ شہت دو چمچ روز وارٹر گلاب کا عرق آپ نے ان چیزوں کو کسی ساف برتن میں لے کر مکس کرنا ہے مکس کرتے ہوئے آپ نے خوشک ملک پاورڈر ڈالنا ہے خوشک ملک پاورڈر بے شک آپ ایوری ڈے لے لیں نیڈو لے لیں یا جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو اس میں ڈالیں ملک پاورڈر اتنا ڈالنا ہے کہ نارمل مکسر تیار ہو جائے پیسٹ بن جائے جب یہ پیسٹ تیار ہو جائے تو آپ نے برش کی مدد سے چہرے پر ہاتھوں پر اور گردن پر لگا لینا ہے جہاں جہاں سے جلد جھلس چکی ہے وہاں آپ پر اپلائے کریں پچیس منٹ تک لگا رہنے دیں پچیس منٹ بعد آپ نے ٹھنڈے پانی کی مدد سے اس کو دھو لینا ہے انشاءاللہ بہت اچھا رزائٹ ملے گا روزانہ استعمال کریں جلسی ہوئی جلد کے لیے یہ راجواب ریمیڈی ہے جلسی ہوئی رنگت ساف ستری ہو جائے گی رنگت نکھرائے گی امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اسی طرح اور اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ